یہ بارت سمیت پوری دنیا کے ائرلائنس سرور میں پریشانی ہو رہی ہے آپ کو جانکاری دے کہ میکروسافٹ کے سرور میں خرابی سے پریشانی اب بڑھتی جا رہی ہے ائرلائنس کے سرور میں خرابی سے ویمان سوائے پرمہابیت بھارت میں انڈیگو، آکازہ اور سپائس جیٹ کے سرور میں سمسیہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو بیسنجرز ہیں ان کے سامنے بھی بڑی دکت خڑی ہو چکی ہے سرور میں سمسیا کی وجہ سے چیک ان میں پریشانی ہو رہی ہے تقنیقی خرابی کی وجہ سے ویمان سیوہ پرمہاویت ہے انڈیگو نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے آپ کو جانکاری دیکھیں انڈیگو اکاسا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ائر لائن ہے جس میں پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمیں سید آمیر جڑے ہوئے سید کیا اپ ڈیٹ ہے کیا وجہ بتائی جا رہی ہے دیکھیں صبح 10 بچ کر 20 منٹ پر ایسی سمسیا سامنے آئی ہے اور جو ابھی تک جو سوتر ہمیں بتا رہے ہیں مائکروسافٹ کا جو ونڈو مائکروسافٹ ہے اس میں جب اسے اوپن کیا جاتا ہے تو ایک بلو سکرین آ جاتی ہے سامنے اور اس میں سرور میں تمام جو سرور ہے اس کی وجہ سے ان میں سمسیا سامنے آ رہی ہے سب سے زیادہ سمسیا جو ہے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایرلائنز میں سمسیا آ رہی ہے کچھ ایسے ہاؤسپنلز ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں مائکروسافٹ ونڈو کے ساتھ میں اس میں دکت آ رہی ہے ایرلائنز میں خاصا دکت ہے اور بتایا جا رہا ہے جو سوتر بتا رہے ہیں کہ دو ہزار سے زیادہ پیسنجرز جو ہیں ان کو اس کا کامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے تو ایرلائنز پر انڈی کو ہو گئی اور دوسری ایرلائنز جو سب سے زیادہ مومنٹ کرتی ہیں ڈومیسٹک ان کا آپریشن سب سے زیادہ ہے وہ ان پر یہ سمسیا جو ہے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے یاتریوں کو چیک ان کرنے میں اور دوسری چیزیں کرنے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی تک جو دلی ائرپورٹ ہے وہاں پرسے سوتر میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اندر جانے میں اور جو ایرلائنز کمپنیوں کے جو سٹاف ہیں جو کام کرتے ہیں گراؤن پر ان کو بھی کئی نہ کئی کمپیوٹر کے ساتھ پر کام کرنے میں دکت آ رہی ہے فیلال ابھی مایکروسافٹ کی طرف سے یہ سمسیاں کیا ہے کب ہوئی اور کیوں ہوئی اور کب تک یہ ریزول ہوگی اس کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی ہے کیا آفیشلز کی طرف سے کوئی اور سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ آخر کب تک یہ سمسیاں کا سمدان ہو پائے گا آخر لوپولز کہاں پر ہیں دیکھیں یہ کوئی ہیک نہیں کیا گیا ہے جو سسٹم ہے اس کو ہیک نہیں کیا گیا یہ بات کلیر ہے لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے جو سمسیاں ہے وہ مایکروسافٹ وینڈو کے اندر ہے مایکروسافٹ وینڈو جو لیٹس وینڈو ورزن ہے جس کا استعمال جس کا استعمال تمام کمپنیاں کرتی ہیں وہ جب اپنا کام شروع کرتی ہیں تو ایک بلو سکرین جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب وہ کیا ہے کس طرح سے اس کو دور کیا جائے گا کیسے درست کیا جائے گا کیا کوئی مینٹیننس کا کام جو ہے مایکروسافٹ کر رہی تھی اس کے بعد یہ سمسیاں آئی ہے یہ ابھی کہہ پانا بہت جلدبازی ہوگا لیکن ہاں یہ ضرور ہے یہ بڑی سمسیاں ہے جس کی وجہ سے تمام سرور جو ہیں وہ ایک طرح سے ٹھپ پڑ گئے سید خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی ائرلائنز ہیں جن کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پریشانی ہو رہی ہے چیک ان میں پریشانی ہو رہی ہے بوکنگ میں بھی پریشانی ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں آخر اس میں سمیہ لگنے والا ہے کہنے کا یہ بھی ایک سنکر دے دیا گیا ہے بلکل اور دیکھیں جب آپ پہ استعمال کرتے ہیں کہاں پر پریشانی آئے گی جب کوئی وقتی اپنا چیکنگ کرانے کے لیے مومنٹ کرتا ہے یا پھر اپنے ٹکٹ کو لینے کے لیے یا پھر بورڈنگ پاس لینے کے لیے جاتا ہے تو ان کا ایک سسٹم ہے ایک نیٹورکنگ سسٹم ہے جس پر وہ کام کرتے ہیں جب اس کو کھولتے ہیں تو مائیکرو سافٹ وینڈو کو جب اوپن کرتے ہیں تب ہی سے وہاں پر سمسیہ شروع ہو جاتی ہے تو اگر اس طرح کی سمسیہ آئے تو ظاہر طور پر نہ تو صحیح طریقے سے چیکن ہو پائے گا نہ ہی صحیح طریقے سے بورڈنگ پاس پروائیڈ کیے جا پائیں گے اور جتنے بھی سرورس جو مائیکرو سافٹ وینڈو کے ساتھ میں جھلے ہوئے ہیں ان میں آپریشنز میں دکھت آنے لگے گی